لبیئے یا حسین لبیئے یا حسین لبیئے یا حسین یا مولانا تو مولا پلٹے واپس اور مستورات سے اہلِ بیت سے اپنے یہی کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں شور مت کریں یہ خیموں کی طرف پلٹ آئیں گے اندر سے آواز آئی کہ جب سے آپ نے کہا ہے اپنی غربت کا احساس کیا ہے ایک بچہ ہے جسے آرام نہیں آرہا کبھی اس گود میں جاتا ہے کبھی اس گود میں جاتا ہے کبھی کوئی آگوش میں لیتا ہے کبھی کوئی اور آگوش میں لیتا ہے مگر ایس بچہ ہے کہ اس کو آرام نہیں آرہا اگر کچھ پانی مل جائے تو شاید اس کو آرام آ جائے عجرکم اللہ آزاداراً محترم جانتے ہیں نا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے پیاس کی شدت ہے ہر بچہ تڑپ رہا ہے بعض نے تو بیان کیا کہ وہ خیمے جن پر مشکیزیں رکھی جاتی تھی ان کی زمینوں میں شاید کہیں کوئی نمی کے نشان تھے جب جا کر دیکھا تو یہ بچے سینے لگا کر اس زمین پر لیٹے ہوئے تھے اللہ 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 آزاداراً محترم کہا بچے کو پانی دے دیں میرے مولا نے بچے کو اٹھایا اور لے کر گئے جو کہا کہ اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے مجھ سے ہے اس بچے سے تو نہیں ہے اس بچے کو تو پانی دے دو ہاں زہاداران محترم مگر کیا کہتے ہیں جو جملے استعمال ہوئے کہ بچہ اس طرح تڑپ رہا ہے بے داب ہے جیسے کوئی مچھلی پانی سے بہار آ جائے ہاں ان لئینوں نے پانی تو نہ دی اس لاشے کو لے کر چند قدم آگے بڑھتا ہے چند قدم پیچھے ہٹتا ہے چند قدم آگے بڑھتا ہے نہیں جانے نہ جانے کیوں وجہ ہے شاید یہی وجہ ہو کہ کس طرح اب اس بچے کو میں خیموں میں لے کر جاؤں کہ جسے پانی لینے نکلا تھا وہ سیراب ہو گیا ہے آزاد آران محترم اس ننے سے بدن کو میرے مولا نے خیموں کے پیچھے دفنایا بعض جگہ پر لکھا ہے وہ لئین جب شبِ آشورہ روزِ آشورہ گزرنے کے بعد لاشوں کو گننا شروع کیا تو کہا ایک بدن کم ہے اب انہیں پتہ نہیں ہے اب نیزے لے کر کربلا کی سرزمین پر لگاتے رہے نہ جانے کب کس نیزے میں علی اکبر کا بدن آ گیا موسیقی موسیقی موسیقی